پرند ایکشن لیا جائے مہاراش میں پولیس اس طرح کی کاروائی نہیں کر رہی ہے میں خود کل اکولہ میں گیا تھا اکولہ میں میں نے جب لوگوں سے بات کی مسلم لوگوں سے بھی بات کی ہندو لوگوں سے بات کی سب لوگوں نے کہا کہ پولیس ہوگا سمجھ پہ یہاں پہ ہستشپ کرتی تو یہ گھٹنا آگے نہیں ہوتی لوگوں کی جانیں نہیں جاتی پولیس دو ہجار پولیس اکولہ میں ہونے کے بہت جد بھی راستے پہ ایک بھی پولیس نہیں تھی پولیس ٹیشن میں پولیس نہیں تھی اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں دال میں کالا ہے اور جس طرح سے مہاراش میں کم سے ہوں ساتھ گھٹنا یعنی ترمبکشور کی گھٹنا یہ لاسٹ ابھی یہ ہے اور اس کے بعد نہ ہوئے مہاراش میں ایسی کوئی گھٹنا ہے اس کے لئے ہم کیونکہ مہاراش کے پولیس کا ایک ایک الگ سٹینڈرڈ پورے دیش کے پولیسوں میں سے الگ ہیں اور یہاں پر پولیس کی بدنامی جس طرح سے ہو رہی ہے تو یہ کس کے دباؤ کے آدھار پر پولیس وہاں پہ کاروائی نہیں کر رہی ہے یہ ہم شاشن سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں اور جس طرح سے مہاراش کی بدنامی پورے دیش میں کرنے کا پاپ راج سرکار کے مادیم سے کیا جا رہا ہے یا کس کے سارے کیا جا رہا ہے اس کو بھی ہم پولیس کو جاج کرنے کی مانگ کیے اور سب سے بڑی بات یہ ایک ہے کہ مہاراش میں اس طرح کی افوائے فیرانے کا تام جو بڑے پیمانے میں بڑھتے جا رہا ہے ہندو مسلمان میں اس طرح کی آپس میں لڑائی کروانے کا پاپ کیا جا رہا ہے اور اس لئے ہم جنتہ سے آوان کرتے کہ یہ سمیہ سیم رکھنے کا ہے یہ سمیہ میں کوئی بھی افوائے میں نا فست ہوئے آپس میں لڑنے سے بچے اور شانتتہ رکھے یہی آوان ہم مہاراش کی جنتہ کو کرتے ہیں کانگریس کی بھومی کا اس پرسٹ ہے مہاراش یہ پروگرامی ویچار کا ہے شاہ فولے امبیڑکر ویچار دھارا کا ہے مانو تا یہ ہمارا سب سے بڑا دھرم ہے اور اس لئے مہاراش میں ایسے دنگا فساد نہ ہو اس کے لئے کانگریس آگے آ کر اس میں بھومی کا لے رہی ہے ایسے دنگا فساد نہ ہوں ڈ عورنگا باد مده کونگریز پاکشا نی دطیا پولیس کمیشنر لا سوطع احุد کی آ پتر جا کس اور جا جا امالا چال لے لیا ہے پولیسان نی آتھکان نی سورکشا مالوا بھی لکشگالا آشی بھومی کا پولیسان چا سامور مان لے لی حوتی آج اپن جے گھٹنا پہتو ہے جیسا اولیک مگاشی کہلہ کہ پولیس آنچیز بھومی کا سونشہ سپوز آئے کنا چا دباؤ خلی پولیس آئے جیسا کھارگر چا پرکرمہ مدے چاڑی کانی جو پاس آٹھرہ لوکان سا متیو زہلا ہے سرکاری آخڑا ہے کچھا پکشا جاست متیو زہلا آسل اسا انداز آئے پر عظیم پرنت تیچار سا گنات آخل زہلا نہیں آخری پولیس کا کنالا کھا پڑتا ہے ایک گھٹنا تمہیں پرشن مجھے چاہلا مانون تمہالا سانگتو کی امروز بھونیا مدے اتلیہ پالک منتری چندگان پاٹلا ہوار مہا پرشاہ سا اومان کے لیے اچھا آدھارا ہوار ایکا ترم پورانی تینچار تون ڈالا کاڑی کلاو لے آنی تیچار انتر پولیس آور گونے داخل زہلے جے کیمیرے آمان دے پترکار ہوتے تینچار گونے داخل زہلے آنی جانے کاری پھاتلی جہاور تینچے دو نون بیلیبل آفیس آنی تینچے ساتھ آشے آنی نون بیلیبل آفیس تینچار داخل دھالے آنی مگھے پرکرن آنی ہائی کورٹ ممبئی مدی آلے آنی ہائی کورٹ آنی ڈیسیپی رینگ چا دیکھ رہا ہوار چکی چے گونے داخل تمہیں کھلے کونہ چا داباؤ کھلی کھلے آنی دینچہ آور دہ ہزار روپے تا دھنڈک کرنے آتا ہی پن گھٹنا یہاں مہاراستہ آمدے سرکار آلے آنی تر گھڑتا ہے آنی مگھے پولیس آن بھر دباؤ نچیت پنیا آنی منون کانگریج سپکشا چا وطینا سانگون سوکا آنی مگھے پولیس آنی دینچہ آنی موسیقی 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 nde کیا؟ 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 انتظامًا while کرندے میں گانترして ف στα سنڈگい مجاSilیا اور دنگ س tongہ کاری animation سمیر ونکرے آرے سے چھا مکھیلے مدے جاؤن سنگا پرموکارا بھیٹو تینچے چرچا کرتو یہ چھا مدے گوپیت ہے آنی تیچا نانتر تے باہر آلیا نانتر تیچا ور سی بیچی سوکشی ہونا کٹو نہ کٹو دال کالیا ہے دال مجھے دال میں کالا نہیں برنا دال کالیا ہے آشی پریسیت ہے پر راجیا چا مکمکی مدر نے سمیر وانگری چی بازو گہا بھی کہ وہ راجیا چا کئی منتری تیتیجے بازو گہتا تھا تھا آخری کائے کھوٹے داری کھوٹے داری گر بڑا ہے آنی دو پرشنہ ہمیچارلا کہ آسا سمیر وانگری چا حاتت کائی تریا ہے کہ سمیر وانگری نے اوپن کے لہا ترین چاہی ہونچا بھانڈا پھوٹو شکتو سمیر وانگرلہ تیار پندر دونی کننے دھوکنے چاکے کاریکرم تو نہیں سرو جالا آخری واسطہ وقت آئے جی سی بیانے ساموران لیپائی جی ماندر 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 اس طرح کیا ماندر سرو جالے تیاری خوت لیا نانتر جی کئی گھٹنا گھڑلی لی ہوتی تیار گھٹنے چی آٹھو نامی کرو ندیلی تیارے سے پولیس دباؤت ہوتا آخری نقصان کونہ تو دالو تیاری سی بی رینجی آدھکارا چا نقصان زارا آتا ہے ایڈ سپسیچ چا ماتر مدے سودا ہمی پولیس محسن چا کلنا ہی سانگیتلا کہ اپن اگر یوگی ویڈس یوگی کاروائی کلی نائی تو مغا ہمالا کنٹیمٹ مدے زاول آگے آنی تیاری اکشن پولیسان بار کلی جائی مہاراشتا چا پولیس آور کاریشم پولیس آستانی تیارا کونہ چا دباؤ خالی تیاری شمحوتا تیاری اگر خالی تیاری ایڈ سانگیتلا ہے کہ آج ناودیس ہم ہو رینہ رسا تیچہ موے یہاں گھٹنا مہناشتہ مدھے دھارمک بیواد مہناشتہ مدھے نیرمان کرنا را مانسٹر مائن نیچیت پانے کونی تر ریا ہے آنی مہنو نامی جنتے لاؤوان کرتا ہے کہ یہاں مانسٹر مائن چا چکر مدھے نبستہ سگیانیچ مانوتے چا سندیش گھونڈ ایک آتما تا آنی چانتا تا دھبا بھی ہیز بھومی کا کونگریس پکشا چا ہے آتا 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 شکشک مدار سنگا چا ناکپر مدھے چیل رز نیکی نیچی بھولی چا موڈے چا مجدد شک کس بھالائیں چا سب بھولین مانداری لوک ہوگی چا چک پا رہلا نہیں ناکپور رہلا ناکپور رہلا نہیں ڈبھولی پر رہلی نہیں تیم کھ دھمکیان نا ہی گھابرتنا ہی کھا روکان چا میشواس جنگی لکان چا آشیرواک یا دونج گوشتلی میں مانے کرتا ہے یہاں پدرچا بیرودکان چا گیدھر دھم کننا آنی پائشا چا ستے چا بھرشا رضا آمید جنگوی شکتو دباؤ آنن لکان مدے بھائی نیرمان کرن آمید جنگوی شکتو ہاں جو تینچا منات لائی وشواث ہے تو تساس راہلا پائجے جنتے چا منات کائی چالی لے تی کانگریس لائی مہیتی ہے آنی کانگریس چا بدل چا بیشواث آج جنتے مدے نیرمان ہوتا ہے آنی مہاراستہ مدے پڑچا سرکار مجھے پڑچا سڑیات موٹا پکشت ہو رہا ہے تو کانگریس سے چلائے آج ایک منتری ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ جللے کا منتری بنا ہوئے پالک منتری مہاراست میں لوکل بارڈز الیکشن نہیں ہوئے وہاں پر پرشاشک بیٹے ہوئے نگرپالی کا جللہ پرشد میں مہانگرپالی کا میں سرکار اور پرشاشک اس طرح سے مہاراست میں کام چڑھ رہا ہے لوگ تکلیب میں لیکن راج جی کا منتری منڈل کا بیشتار نہیں کریں گے کیونکہ کرے تو سرکار گر جائے گی اور اس لئے منتری منڈل کا بیشتار نہیں کرو اور یہ بیشتار کرنے والے نہیں ہیں آپ نے آپ کو آپ کے میڈیا میں تو ہی تو ہے نا سب سے بڑا پروبلم تو وہی ہے کہ گاؤ کا میڈیا بھیستہ ہے لیکن ادھر تمہارا میڈیا دکھاتا نہیں یہ سب سے بڑا پروبلم ہے میڈیا کے بارے میں بات بہت سیدھا سیدھا بولتا ہوں آپ نے میرے کوئی سوال کھڑا کرنے میں کل اکولا میں بھی کسانوں کا بڑا مورچہ تھا گرامین میں گرامین میں مورچہ تھا نہیں دکھا رہے ہیں لوکل چینل میں دکھا رہے ہیں وہ ادھر کے جو چھوٹے وہ لوگ آؤ کے بار رہتے ہیں یوٹیوب چینل میں میرا یہ کہنا ہے کہ کانگریس ایک پارٹی ایسی ہے کہ آج کسانوں کے ایسیو میں بار بار لڑ رہی ہے اس بار تو سرکار نے چھبیس مارچ کو ایک جہار نکالا کہ اس بار کسان کو کرجا بھی نہیں ملے گا اس کو اس کا پورا ریکارڈ اس کو ریکارڈ ٹریک دکھانا پڑے گا تب اس کو کرجا ملے گا اس طرح سے وہ کیا ہے اس کا بھی کانگریس آندولنگ کر رہی ہے جو یہ بارش کے وجہ سے جو نقصان ہوا ہے اس کے بارے میں کسان ہر تحصیل کے لیول پر ہم لوگوں نے مورچے نکالے ہیں اور اس لئے میں آپ لوگوں بتا رہا ہوں کہ یہ جو بہری اور گنگی سرکار ہیں یہ کسان ویروڈی ہے ان کے آقا جو ہے دیش کے پردان منتری نریند موڈی وہ بھی خود کسان کو انتقواتی خالیستانی آندولنگ جی بھی کہتے ہیں وہ کسان ویروڈی ہے بیجے بی اور کانگریس بار بار اس ویچے میں لڑ رہی ہے لیکن سرکار اندی اور پہری بن کر بیٹھی ہوئے لیکن یہ ابھی کرناٹک میں چیسے چالیس پسنڈ مکھے منتری کا ریٹ تھا وہ ایسا ابھی چھے آمداروں کا جو ویڈیو سامنے آیا ہے اس طرح کے ریٹ نڈا جی کے آفیس ان کے راستی آدھے دیکھ ان کے آفیس سے کچھ تو بھی بھلال نیوز چل رہی ہے کہ ریٹ فکس کیا جا رہا ہے تمہیں کی نیتا وہ کہتا ہے کہ سمیر وانکڑے کے بال کو بھی ہم دھکا لگنے نہیں دیں گے اگر یہ چل کیا رہا ہے سنگھ کے آرے لے سے نکلنے کے بعد اس کے اوپر سی بے کی انکواری کیوں ہونا ہے کچھ نہ کچھ ڈال میں کالا ہے کچھ نہ کوئی سمیر وانکڑے کے پاس ایسی چیز ہے جسے ان کا بھنڈا پھوڑ سکتا ہے اور کچھ نہ کچھ ڈال میں کالا ہے جب سامنے آئیں گی بات اور آنے والی ہے آج نہ کل دو بات سامنے آنے والی ہے اور یہ سب اس میں کوئی نہ کوئی بڑا شرد رہے ہیں اور سی بی آئی تو پھر ان کا ہی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے جب نیتا لوگ جب آپ کے میڈیا کے سامنے آتے تھے کہ کل اس کے اوپر ایڈی لگنے والی تو لگ جاتی تھی کل اس کے اوپر سی بی آئی لگنے والی تو لگ جاتی تھی تو اب سی بی آئی اور ایڈی ایڈی کا جو پنچی ہے اس کے اوپر یہ غصہ کیوں نکال رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ ڈال میں کالا ہے دیکھو مجھے تو پولیس کا جو پروبلم ہے جس کے بارے میں ہم آج پولیس محاسن چالک کو ملے اور پولیس کی جو پرتیمہ مہاراش کے پولیس کی ہے وہ ہمیشہ بنی رہی یہ ہمیں کانگریس کو لگتا ہے لیکن جیس طرح سے مہاراش کی پولیس ڈری ہوئی ہے سرکار سے اس کا بھی انداز ہمیں آ رہا ہے تو جو ناسک جھلے میں جو گھٹنا تریمبکشور میں ہوئی ہے اس کی پوری معلومات جب ہم نے لی تو یہ یہ گھٹنا وہاں پر کرنے جا رہے تھے لیکن جنتہ کی سترتہ سے وہ گھٹنا وہاں پر بج گئی اور اس لئے آران بھانان میں اس طرح کا اپمکہ مدلی نے ٹویٹ کیا ہے کنے ہم کاروائی کر رہے ہیں پھر اکولا کے بارے میں کیوں نہیں بول رہے ہیں جاں گھٹنا ہو چکی ہے یہاں تریمبکشور نے لوگوں نے روکا ہے لوگوں نے وہاں پر سمجھداری لیے باہر کے کچھ لوگ جا کے وہاں پر ہیٹ سپیچچ کرنے سے محول نہیں بگڑنے والا ہے تریمبکشور کی جنتہ نے اس طرح کی بھومی کا لیے لیکن اکولا میں جس طرح سے ہوا ہے اور خود پالک منتری دیمیدر فرنیس واقعے ہیں ابھی بھی اکولا میں شانتتہ نہیں ہے پولیس وہاں ڈھری ہوئی ہے لوگوں میں بھے ہے تو اس کو یہ سب کے پیچھے کا ماسٹر مائنڈ کون ہے وہ فرنیس نے ڈیکلیر کرنا چیئے اور وہاں پہ شانتتہ پرستابیت کرنا چیئے بھومی کا کانگریس پارٹی کے اپنا دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے سمیر بانکھڑے کا فیس آئی کورٹ میں چھلا آگا اس پورے معاملے میں پہلے سمیر بانکھڑے کے سمتر میں پوری بیجیٹی آگئی تھی جس طرح میں کانگریس نے آئین سی پی سمیر بانکھڑے کے خلاف شرینٹ لیا تھا آج جس طریقے کی چیزیں آرہی ہیں کہ سمیر بانکھڑے کے اوپر اپایا رشتر ہوتی ہے پچیس کروڑ دیتر ہوتی ہے ایک بات کا تو اندازہ ہمیں بھی نہیں لگ رہا ہے کہ سمیر بانکھڑے گورنمنٹ جوب میں ہے آئے رہے صدیقاری ہے اور وہ سنگ مکھیلے میں جاتا ہے سنگ کے مکھیا کو ملتا ہے اور اس کے بعد میں یہ ایکشن شروع ہوئی ہے کچھ نہ کچھ ڈال میں کالا ہے لیکن جب سبیہ کی انکواری سمیر بانکھڑے پہ شروع ہوگی تو راج جی کے اوپ مکھے منتری راج جی کے کش منتری راج جی کے بیجے بی کے نیتا وہ کہتا ہے کہ سمیر بانکھڑے کے بال کو بھی ہم ڈھککہ لگنے نہیں دیں گے